اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو جمعیرات کی فضیلت کے متعلق آپ بہ خوبی جانتے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ جس عمل کو آپ نے جمعیرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے میرے دوستو یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا دوستو بلا شبہ اللہ رب العزت کی عبادت معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بر کے انسانوں نے اپنے حال کے حقیقی کے وجود کو دیکھا تو نہیں لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بے اختیار اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی طرح جب اس کی زندگی میں کوئی ناحوشگوار واقعہ گزرتا ہے تو تب بھی وہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوتا ہے دوستو اللہ رب العزت کو ہر اس نام سے پکارا جا سکتا ہے جو اس کے شیعان شان ہو ہوا کسی بھی زبان میں ہو مختلف محلوقات کی زبانوں پر بھی تو اس کا نام ہے اگر گوشہ خوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہت پھولوں کی مسکراہت پرندوں اور چڑیوں کی چہچاہت میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیر نہ کر رہی ہو تو اس سے پتا چلا کہ دنیا کی ہر محلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے تو دوستو کتنی شان ہے اللہ رب العزت کی ناموں کی اور جب بندہ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کی ناموں سے پکارتا ہے اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یقینی طور پر عطا کرتا ہے تو آج جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جب آپ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ آج کا وظیفہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے مال و دولت میں اضافہ کے لیے ہے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے ہے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہے دوستو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جمعیرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا ہے اگر آپ روزانہ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم ہفتے میں ایک دن یعنی کہ جمعیرات کے دن اس عمل کو ضرور پڑھ لیا کریں پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے جمعیرات کے دن نمازِ اثر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے نمازِ اثر کے بعد سے لے کر ازانِ مغرب کے درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اگر تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں لیکن عمل کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگون نہیں کرنی آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرہ نہ پیش کرنا ہے اب درودِ پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درودِ ابراہیمی لیکن اگر آپ درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی آپ نے کم از کم تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہ یا غنی یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے ان دونوں ناموں کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یاد رہے کہ دونوں ناموں کو علیدہ علیدہ نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا غنی یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا غنی یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے آپ کو اس کے فوائد نظر آتے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی میرے دوستو مربائیو میری بہنو جو تعداد آپ کو بتائی ہے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تین سو تیرہ سے تعداد کم نہ ہو تین سو تیرہ سے زائد ہو جائے تو اس کا آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا لیکن تین سو تیرہ سے تعداد کم نہیں ہونی چاہیے اور عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر اس کے فوائد بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر برستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اس عمل کو شروع کر لیا اور پھر آپ اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک آپ اس عمل کو تو اس وظیفہ کو پڑھتے رہیں گے اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے اور اگر آپ اس وظیفہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے بائیوں اور بہنوں عمل کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سے دس منٹ لگیں گے لیکن یہ پانچ سے دس منٹ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت ڈال دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو خیر کی دعا مانگو برکت کی دعا مانگو کیونکہ جس چیز میں برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا گو اہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ جمعیرات کے دن نماز اثر کے بعد مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پیارے آقا کی پیارے پیارے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ